کہتے ہیں گناہ ایک وقتی کرتا ہے لیکن اس کا پورا کھامیازہ پورے پریبار کو بھگتنا پڑتا ہے خبر آ رہی ہے مہاراست کے ناکپور سنٹرل جیل کی جن کی اور سے گلا بھیٹ کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس کارکرم میں جیل میں بند دو سو سزا آفتہ قیدی پہلی بار اپنے بچوں سے ملے اور اس دورانوے بھاؤ کو اٹھے اس میں کئی ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے پہلی بار اپنے پتا کو دیکھا ہے چونکہ جو وقتی کرونا کے پہلے قیدی بنا وہ اپنے بچوں سے کبھی مل نہیں پایا اور نہ ہی انہیں دیکھ پایا اور ایسے میں ان کے لیے یہ پل یادگار رہا جب اپنے بچوں کو مل کر وہ بھاؤ کو اٹھا اس کارکرم کے ماں بھیم سے سزا آفتہ قیدی کے پورے پریبار نے کچھ پل قیدی کے ساتھ بٹایا ویسے آپ کو بتا دے کہ ناکپور سنٹرل جیل کی اور سے ہر سال اس طرح کے کارکرموں کا آئیوجن کیا جاتا ہے لیکن پچھلے دو سالوں سے کورونا جیسی ویشوک مہا ماری کے مہا سنکٹ کال کے چلتے یہ کارکرم کو استھائی طور پر روک دیا گیا تھا کورونا سنکرمن کے قریب دو سال بعد سنٹرل جیل میں ایک ستمبر کے دن یہ گلا بھیٹ کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس دوران جیل میں بند مہلا اور پورش قیدیوں نے اپنے بچوں سے ملاقات کی جن کی عمر سولہ سال سے کم تھی اس کے لیے سماجک سنگٹھن بھی کئی مہینوں سے پریاثرت رہا آج سارے مہاراست میں کاراگروہ مہاراست کاراگروہ دھوز دین کے اوپلکش میں دوزار روحان سارے کاراگروہ میں ہوا ہے اوپکرم کے مادیم سے ہم نے ناکپور مدیورتی کاراگروہ میں گلا بھیٹ یہ کاراکرم کا آجن کیا گیا ہے جس کے تیت سارے شکشہ دین بندی جو ہے ان کے جو بچے ہیں جو سولہ سال کے نیچے ہیں ان کو اس مادیم سے ملانا ہے تاکہ ان کی شکشہ کے بارے میں گھر کی جانکاری کے بارے میں ان کی شکشہ کے بارے میں اور فیملیر جو بھی چیزیں ہیں وہ مل کے اپنے آپ وارتالاپ ہو اس کا یہی ایک اوپکرم ہے اور اسی مادیم سے ہم نے ان کو دونوں کو یہاں ملا کے دیا ہے یہ بھاونک جرور ہے یہ کاراکرام گڑا بھیٹ یہ کاراکرام لینے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دنوں سے